سائنس زانوں کا کہنا ہے کہ انسانی دماغ تقریباً چار سو الفاظ فی منٹ کی رفتار سے سوچتا ہے جبکہ اس کے بولنے کی رفتار عام طور پر سوہ سو سے ڈیر سو الفاظ فی منٹ ہے اس حساب سے انسان کے سننے کی رفتار بھی سوہ سو سے ڈیر سو الفاظ فی منٹ بنتی ہے اگر آپ سننے کی رفتار سے دماغ کی رفتار کا معازنہ کریں تو تقریباً دہائی سو الفاظ کا فرق پڑ جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک بولنے والا ڈیر سو الفاظ بولتا ہے آپ کے دماغ میں ڈھائی سو الفاظ اور گھوم چکے ہوتے ذہن کی اس رفتار کی وجہ سے دو تین جملے سننے کے بعد ہی آپ یا تو ان باتوں کا جواب سوچنے میں لگ جاتے ہیں مطلب جوابی خود کلامی سلف ٹاک میں لگ جاتے ہیں یا آپ کا دھیان ادھر ادھر بھٹک جاتا ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ دھیان کس کام کے وقت بھٹکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا لائف کوش ڈاکٹر سید فیصل جیلانی اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی بروقت اطلاع ملسے شاید کچھ لوگوں کو یہ بات پسند نہ آئے لیکن در حقیقت سب سے زیادہ دھیان ہمارا نماز کے دوران بھڑکتا ہے آپ نے کتنے لوگوں کو کہتے سنا ہوگا کہ اللہ ماف کرے سارے بھولے وے کام نماز میں ہی یاد آتے ہیں بہرحال سننے کی صلاحیت کے نسخے نسخے ثابتری کا سلسلہ جاری ہے اگر آپ اسے تواتر سے دیکھ رہے ہیں تو اب تک اس کی تیاری کے چار اجزاء پر بات ہو چکی ہے سین، الف، واو اور تے پر آج بات کریں گے اس کے پانچوے جز رے پر رے سے دو مختلف چیزیں بنتی ہیں پہلی تو تھوڑا سے فرق کے ساتھ وہی ہے جو سیکھنے کی صلاحیت کے نسخے برقس کے رے سے تھی یعنی رے سے رکاوٹ یہاں پر اس نسخے میں سننے کے عمل کی یا اس کے راستے کی رکاوٹوں سے مراد ہے اگر یہ رکاوٹیں دور کر لی جائیں تو سننے کا عمل بہتر ہو سکتا ہے تو پہلے رے سے رکاوٹوں پر کچھ بات کر لیتے ہیں پھر دوسرے رے پر بات کریں گے سننے کے عمل کی رکاوٹیں بولنے اور سننے والے دونوں کی طرف سے پیدا ہوتی ہیں اس بات کا تیعن کرنا ہے کہ رکاوٹ یہ رکاوٹیں کہاں کہاں یا کس کس جگہ پیدا ہو رہی ہیں ایک مشکل کام بولنے والی کی طرف سے پیدا ہونے والی رکاوٹوں میں شامل ہیں الفاظ اور جملوں کا استعمال اس کی ادائیگی تلفز لہجے کا اتار چڑھاؤ تسلسل و روانی بولنے کی رفتار اس کی ظاہری حالت لباس وضا قطع اس کی شخصیت حرکات و سکنات وغیرہ وغیرہ آپ نے وہ ضرب المثل تو سنی ہوگی کہ یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے بلکہ یہ دیکھو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں انسان کی فطرت کچھ ایسی ہے کہ وہ بہت کچھ دیکھتا سنتا سمجھتا اور محسوس کرتا ہے وہ آنکھوں سے بھی سنتا ہے اور خاموش رہے کے بھی بہت کچھ بیان کر جاتا ہے بہت کچھ کہہ جاتا ہے یہاں فیض احمد فیض صاحب کو ایک شیر یاد آ رہا ہے کہ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے خیر یہ تو ہوئی بولنے والی کی طرف سے پیدا ہونے والی رکاوٹیں ہیں جن کی وجہ سے سننے کے عمل میں رکاوٹ یا خلل پیدا ہو سکتا ہے اب سننے والی کی طرف سے رکاوٹوں کی وجوہات میں شامل ہیں ایک وقت میں دو باتوں کا سننا یا دو لوگوں کی ایک ساتھ باتیں سننا مثلا ٹیلی فون پر کسی کی بات سنتے ہوئے کسی اور کی بات سننا یا ٹی وی دیکھتے ہوئے یا گانا سنتے ہوئے کسی کی بات سننا اطراف یا ماحول میں کسی قسم کا شور ہونا موضوع سے غیر دلچسپی یا بور ہو جانا بے خیالی کا پیدا ہونا باتیں سننے کے بجائے ادھر ادھر دیکھتے رہنا پین یا پینسل وغیر سے کھیلتے رہنا دوسروں کے جذبات و احساسات کے بجائے اپنے جذبات و احساسات کو زیادہ اہمیت دینا خود کلامی سیلف ٹاک سیلف ٹاک میں لگے رہنا باتوں کے بیچ میں ٹوکنا لکمہ دینا کسی قسم کا تحصب یا تفرقہ رکھنا مثلا رنگ نسل عمر مذہب جنس زبان تلفظ وغیرہ ماضی کا کوئی اچھا یا بھرا تجربہ ہونا ذاتی بخص یا انہاد رکھنا پہلے سے کسی ذہنی پریشانی کو ہونا جس کی وجہ سے سننے کے بجائے اپنی پریشانی کے بارے میں سوچتے رہنا ذہن کے دروازے بند کر دینا عقل پر تعلیٰ لگا دینا تو جناب رکاوٹیں تو اور بھی بہت ہیں لیکن یہ چند خاص خاص تھی ان رکاوٹوں اور ذہن کی سوچنے کی رفتار کی وجہ سے جو سب سے بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ ہے سننے کے عمل کا ٹوٹنا اور جڑنا ٹوٹنا اور جڑنا قائم اور منقطع ہون رہا اس پر آپ سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے اس ٹوٹنے اور جڑنے کی وجہ سے آپ کچھ الفاظ یا جملے صحیح معنی میں سن نہیں پاتے یا وہ آپ سے چھوٹ جاتے ہیں اور جو الفاظ یا جملے آپ سن نہیں پاتے ان کی جگہ پر ایک خلا رہ جاتا ہے وہ یا خالی جگہ رہ جاتے ہیں وہ خالی جگہ بعد میں آپ پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس پر کرنے کے چکر میں یا تو اس کی تعویل کرتے ہیں یا اس میں تحریف واقع ہو جاتے ہیں تعویل کا مطلب ہے کسی بات کو اس کی اصل کے خلاف دوسری طرح بیان کرنا مطلب اپنی مرضے کے معنی بیان کرنا اور تحریف کا مطلب ہے الفاظ حرف یا بیان وغیرہ کا مطن بدل دینا تبدیل کر دینا یعنی اس کو بلکل چینج کر دینا زندگی کے زیادہ تن مسائل اسی تعویل یا تحریف کے نتیجے میں پیدا ہوں گے کیا کبھی آپ اس قدم کی بحث میں الجیں یا الجیں ہوں گے شاید جو آپ نے یا آپ سے کسی نے یوں کہا ہو کہ آپ نے یہ نہیں یہ کہا تھا اور آپ نے جواب دیا ہو نہیں میں نے یہ نہیں کہا تھا میں نے یہ کہا تھا یا پھر آپ نے کہا ہو میرا مطلب یہ نہیں یہ تھا تو جواب ملاو نہیں آپ کا مطلب یہ نہیں بلکہ یہ تھا یا پھر مجھے خوب پتہ ہے کہ آپ کا اس بات سے کیا مطلب ہے یا آپ ہر بات کا غلط مطلب نکال لیتے ہمارے خیال میں یہ بات شادی شدہ لوگوں کو ساتھ اچھی طرح سمجھ آئی ہوگی مولانا روم کا ایک کال ہے کہ اچھا بولنا چاہتے ہو تو پہلے اچھا سننے والے بنو انسان کو سننے سے بولنے کا فن سیکھنا چاہیے اور ایک مشہور انگریزی ناول لگار مارک ٹوین کا کہنا ہے کہ اگر ہمارا مقصد سننے سے زیادہ بولنا ہوتا تو ہمیں دو زبانے اور ایک کان دیا جاتا اگر ہم ایک اچھا سننے والا بننا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے نہایت غیر جانبداری سے اس بات کا تجزیہ کرنا پڑے گا کہ ہمارے اندر کون کون سی رکاوٹے پائی جاتی ہیں چاہے وہ بولنے والے کے بارے میں ہوں یا اپنے خود کے بارے میں جب ان کا پتہ چل جائے تو پھر ہمیں انہیں دور کرنے کی کوشش کرنے پڑے گی اب بات کرتے ہیں دوسرے رے کی دوسرے رے سے بنتا ہے رد عمل کسی قسم کی باتچیت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک سننے والی کی طرف سے فیصلہ کن رد عمل کا اظہار نہ ہو جائے باتچیت کے ختم ہونے پر کوئی رائے سامنے نہ آ جائے فیصلہ کن رد عمل کا مطلب ہے کہ باتچیت کا خلاصہ کر لی جائے کسی قسم کا ابحام یا کنفیوجن نہ رہے اور اگر ہو تو اسے دور کر لی جائے کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو اس کی وضاحت کر لی جائے اور اگر کسی بات سے اختلاف بھی کیا گیا ہے تو اس اختلاف پر بھی اتفاق کر لینا چاہیے یہاں مکمل ہوتا ہے نسخہ ساویتری کا پانچوہ جز رے سے بنتا ہے رکاوٹیں اور رد عمل سننے کی راستے کی رکاوٹیں جو آپ نے دور کرنی ہے اور رد عمل جس کا آپ نے اظہار کرنا ہے اب رہ گیا اس نسخے کا آخری جز یہ جس پر انشاءاللہ اگلے وی لاؤگ میں بات کریں گے شخصی ترقی و کامیابی کے نسخے اور طریقے سیکھنے کے لیے جو نہ تو کسی اس کو پڑھائے نہ ہی سکھائے جاتے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں ویڈیو پسند آئیے تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریں فی امان اللہ